موسیقی ہیلو فرنڈز میں حمد کوشل جپٹسٹیڈی براؤڈ کنسلٹنٹ چندگٹس سے جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے چینل کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں آئی سیف کانفرنس اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا اور آئی سیف اگر آپ کو نہیں پتا بہا بتا دیتا ہوں ایک وہ کمپنی ہے جو کی دنیا میں سب سے بڑی ایک انٹر میڈیری کمپنی ہے جو کی انٹرنیشنل انسٹیوشنز کو انٹرنیشنل ایجنٹس کے ساتھ یعنی کی نیٹ ورکنگ کا موقع دیتی ہے ملاتی ہے اور یہ جو اسٹیوشنز ہے وہ سپانسر کرتی ہیں آئی سیف کانفرنس کو اور جو ایجنٹس ہیں وہ آئی سیف خود سیلیکٹ کرتی ہے کہ کس ایجنٹ کو وہ کچھ ان کے کوالیفکیشن کا کرائٹیریہ ہوتا ہے ریفرنسز کے تھوڑھو ان کی ونٹیج کے تھوڑھو تو وہ اٹینڈ کرنے گئے تھے جہاں پہ سٹڈی پرت یعنی کی پرت ویسٹن اسٹریلیا کی جو ایک سٹیٹ ہے انہوں نے اس کو وہاں پہ ہمارے رہنے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا تو کیونکہ میں آسٹریلیا گیا ہوئا تھا لازٹ ویک تو وہاں پہ چودہ اپرنل کو جو کہ دن آئی تھنگ فرائیڈے تھا ہاں فرائیڈے تھا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک آرٹیکل ایسا چھپا جس کے بارے میں جس نے ایک بہت ہی گریو کنسرن کو جاگر کیا یہ کنسرن تو ہم سبھی لوگوں کو پتا تھا بات اب یہ جو ہے وہ لائن لائٹ میں آ گیا ہے اور اس کے اوپر یونیورسٹیز جو ہیں آسٹریلیا کی وہ بہت سٹرونگلی انہوں نے ریپرزنٹ کیا ہے اپنے کیس کو دپارٹمنٹ آف خوم افیرز کے آگے تو یہ جو آرٹیکل ہے اس کا جو ٹائٹل ہے اسی سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا کہنے والا آرٹیکل ہے یہ کہتے ہیں انڈین سٹوڈنٹس ایجنٹس گیم ویزا سسٹم جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں اور ایجنٹ ہیں یہ جو ویزا سسٹم آسٹریلیا کا اس کے ساتھ گیم کر رہے ہیں یعنی کہ اس کا میسیوز کر رہے ہیں اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ آرٹیکل کا لنک جو ہے میں آپ کے یہاں پہ لگا دوں گا so that آپ اس کو پڑھ لوگے thousands of newly arrived indian students are using loopholes in the visa system to abandon their courses at established universities to enroll at cheaper private colleges stoking fields of widespread rotting of the temporary migration system یعنی کہ thousands of international students جو کی بڑی کر رہے ہیں اور universities میں ان کو attend ہی نہیں کر رہا ہے یہ ایک اور چیز اس میں لکھی ہے کہ یہ لگتا ہے repeat ہے late two thousand کا جب اکتم سے آسٹریلیا بند ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا تھا بہت سارے لوگوں کی even MRT تک لوگوں نے ڈالی تھی ministerial review tribunal جسے بولتے ہیں آسٹریلیا میں کہ کیوں ہمیں پی آر نہیں کیا جا رہا ہے MRT تک گئے تھے اور جتنے بھی وہاں پہ یہ so called Mara agents ہیں یہ ان لوگوں نے ان لوگوں کی یہ you know why they یہ کیوں بولتے ہیں students کو change کرو because ان کو پتا ہے student change کرے گا وہ اپنی visa condition breach کرے گا ابھی تو اس کو admission مل جائے گی اور جب وہ کل کو long term visa apply کرنے جائے گا تو وہ اس کا visa جو ہے وہ deny کر دیا جائے گا پھر وہ MR agents کے پاس جائے گا یہ ان کے case کی appeal کریں گے اور اس طرح سے income business جو ہے وہ بڑھے گا so this is a very big scam جو وہاں پہ جو local agents ہیں آسٹریلیا میں وہ کر رہے ہیں students کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے Canada میں کتنے زیادہ students you fake offer letters پہ گئے تھے ایک agent نے بھیجا تھا اور ان کو لگا کہ ہاں اب ہم نے college change کر لیا تو کچھ نہیں ہوگا ہم نے work permit بھی کر لیا اور جب انہوں نے پر پی آر کے لیے اپنی file apply کی so everybody was called ان کو deportation face کرنا پڑا تو یہ جو students ہیں جو ابھی universities چھوڑ کے ان colleges میں جا کے admission لے رہے ہیں ان agents کے جہازے میں آکے تو وہ یہ ہی مت سمجھیں کہ Australian high commission کو یا universities کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے آپ کو یہ بلکل غلط فیمی اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ we have fooled the visa system ہم بڑی universities میں آئے تھے اور ہم نے آکے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے college management mission ہماری piece کم ہو گئی ہم تو کام کرنا ہے تو وہ چیزیں بلکل high commission کے دماغ میں ہیں اور وہ اس چیز کو جو آپ نے visa conditions breach کی ہے اس چیز کو وہ lightly نہیں لیتے اور it will be آپ آپ آنے والے time میں دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ کس طرح سے آپ کی آگے کی applications کو ڈیل کرتے ہیں اور بہت سارے اگر students اپنے آپ کر رہے ہیں parents کو awareness نہیں ہے اس چیز کی تو آپ کو میں یہ اگاہ کر دینا چاہتا ہوں take it as a warning کی آنے والے time میں یہ جو system کے ساتھ آپ لے کر رہے ہو یہ آپ ہی کے اوپر پڑے گا اور آپ کو جس طرح سے کینیڈا سے students واپس آئے ہیں اس طرح سے ہی آنا پڑے گا یہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز سے تکلیف ہوگی جو میں پہلے بول رہا ہوں but میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ australian visa system کے ساتھ کھلوار کر کے وہاں پہ long term نہیں رہ پاؤ گے تو گرپا کر کے وہ سارے students جنہوں نے بھی recently change کیا ہے واپس اپنی universities میں چلے جائے جو سوچ رہے ہیں اور بالکل بھی مت سوچیں آپ at least چھ مہینے as per the visa condition آپ وہاں رکھیے because according to your ڈی ایچے guidelines آپ six months تک اپنا course university چینج نہیں کر سکتے ہو until unless there are compelling reasons اور compelling reasons کون سے ہوتے آپ کو پتا ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ exceptional circumstances جب تک نہ ہو تب تک وہ compelling reason نہیں بلتا تو اگر اس سے پہلے آپ بینہ release کے بھی change think they are mistaken they will have to bear the brunt اور یہ آپ کو آنے والے time میں دیکھیں گا تو اگر ابھی جو وہ لوگ ہیں جو بھی جا رہے ہیں جانے کی سوچ رہے تھے کہ ہم جا کے انیورسٹیز میں جا کے چھوٹے چھوٹے college میں جا کے ککری کے دوسرے courses کر لیں گے تو please beware کل کو اگر آپ long term اپنا objective لے کے جا رہے تو وہ تتہ ہی پورا نہیں ہوگا اگر آپ یہ چیزیں کروگے تو یہ ایک warning ہے caution ہے آپ جس طرح بھی اس کو آپ مان لینا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں کریں گے آپ جا کے ہی اپنی university change کر کے چھوٹے private chief colleges میں جائیں گے تو آپ کا future australia میں bright بالکل نہیں ہے امید ہے یہ آپ کو ایک طرح سے میرے صاحب سے تو آپ کو جو وینیو ہے آگاہ کرتی ہے caution کرتی ہے parents کو بھی آپ اپنے بچے کو یہ بول کے بھیج رہے ہیں کہ جا کے آپ change کر لو یا کوئی بات نہیں ہمیں تو پیسے چاہیے تو وہ زیادہ دیل چلنے والی نہیں ہے تو please میری request ہے go as per the visa guidelines study in your destined university اور college یہاں بھی جا رہے جس میں visa لگا کے جا رہے وہاں پڑھیں اور اس کے بعد آپ کے پاس بہت ٹائم ہے وہاں پہ اپنا future بنانے کے لیے اپنا پیسہ کمانے کے لیے جتی کرو گے لوگوں کے جانسے میں آگے آپ immediately اپنی institution کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ گے تو آپ کا future بالکل بھی bright نہیں ہے Australia thank you باپ Madem ruce ů ۚ ی ڢی Co ڢیged ۶